آب حیات محمد حسین آزاد کی کتاب ہے یہ کتاب اٹھارہ سو اسی میں منظر عام پر آئی اور اس کتاب کو کلاسکی شوارہ کا جدید تذکرہ شمار کیا جاتا ہے اس کے اندر محمد حسین آزاد نے اردو زبان کے ارتقہ پر یا یہ کی اردو زبان کے نظریے پر باقاعدہ اپنی رائے پیش کی ہے اور اس کے اہد باہد ارتقہ کا بیان کیا ہے پہلے ہم اس کتاب کی فہرز دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے دیباچہ ہے جس کے اندر محمد حسین آزاد نے اس کتاب کو لکھنے کی وجہ بیان کی ہے پھر اس کے بعد اردو زبان کی تاریخ ہے کہ اردو زبان کس طرح سے منظر عام پر آئی کن بولیوں سے نکلی کن بھاشاؤں سے نکلی اس کے بعد اردو کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے زبان ریختہ کیا ہے کس طرح سے جو ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے اس کا پورا تفصیل سے بیان کیا ہے لگ بھگ ساٹھ صفحات میں محمد حسین آزاد نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اردو نظم کی مختصر تاریخ بیان کی ہے امیر خسرو کا بھی بیان ہے اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ پہلا دور شروع ہوتا ہے یہ لگ بھگ صفحہ نمبر 73 سے پہلا دور شروع ہوتا ہے اس طرح یہ کتاب جو ہے وہ پانچ ادوار پر مشتمل ہے اچھا اس میں ایک کمال یہ ہے کہ جب دور پہلا دور شروع یعنی ہر دور جب شروع ہوتا ہے تو اس میں محمد حسین آزاد جو ہے وہ ایک تمہید کا بیان کرتے ہیں اور یہ تمہید جو ہے وہ بہت زیادہ اس دور کے لیے جس دور کا یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ تمہید اس دور کے لیے بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ اس تمہید کے اندر محمد حسین آزاد جن شورہ کا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اس دور کے اندر تو وہ تمہید کے اندر کرتے یہ ہیں کہ ان تمام شورہ کو کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے ان کی تصویریں نظر آتی ہیں کچھ ایسی عبارتیں وہ لاتے ہیں ایسا کچھ منظر کھیجتے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ محمد حسین آزاد ہمیں گویا اسی دور کی سیر کرا رہے ہیں چاہے وہ تین سو سال پہلے کے بارے میں لکھ رہے ہوں یا دو سو سال پہلے کے بارے میں لکھ رہے ہوں ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم گویا اس دور کے لوگوں کو یا اس دور کی زبان کو محسوس کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو پہلا دور جو ہے وہ تمہیز سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے محمد حسین آزاد نے ولی کا ذکر کیا ہے سب سے پہلے محمد حسین آزاد جو ہے ولی کو لائے ہیں اور اس دور میں کیا کیا الفاظ جو ہیں وہ اس عہد میں استعمال ہوتے تھے اور اب وہ مطروق ہو چکے ہیں یعنی الفاظ جو ہیں وہ اب استعمال میں نہیں ہیں اس کے اوپر بھی بحث کی ہے اس کے بعد شاہ مبارک عبرو کا بیان ہے شیخ شرف الدین مضمون کا بیان ہے شاکر ناجی محمد حسن مصطفی خان یکرنگ پھر اس کے بعد خاتمہ ہے گویا ہے کہ یہ وہ دور ہے جب ہم ایک طرح سے ایہام ایہام گوئی والا دور جو کہلاتا ہے اب اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے پھر اسی طرح سے اس دوسرے دور کی تمہید ہے اور تمہید کے بعد پھر اصلاح زبان اردو یعنی جب ایہام گوئی کے رد عمل میں یا یہ ہے کہ ایہام گوئی کے خلاف جب اصلاح زبان کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے جس میں شاہ حاتم جو ہیں وہ ایک طرح سے اس کو ایہام گوئی والے اشعار کو مطروق کر کے جب اپنا وہ جو ایک دیوان مرتب کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا دیوان زیادہ کے نام سے تو شاہ حاتم کا سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ سید انشاء کا ذکر کیا ہے پھر شاہ تسلیم ہے سعادت یارخہ رنگین ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح سے پھر تیسرا دور ہے تیسرے دور میں بھی تمہید ہے پھر اس اہد کے جو خاص الفاظ ہیں جو آج کل استعمال میں نہیں ہیں ان کے بارے میں محمد حسین آزاد نے بیان کیا ہے پھر اس اہد کا جو رسب الخط تھا اس کے بارے میں بیان کیا ہے اور اس اہد کے شعرہ مرزا مظہر جانے جانا عبدالحی تابا سودا میر تو گویا کہ یہ دور جو ہے وہ تیسرا دور جو ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ زبان اردو وہ ایک طرح سے ساری ایک طرح سے جو کافی اس کے اندر صفائی ہو چکی ہے اور بہت ہی صاف ستری زبان جو ہے وہ اب اردو میں استعمال ہو رہی ہے شاعری میں بھی نصر میں بھی تو اس طرح سے اس میں جو ہے وہ میر زاہق ہیں میر درد ہیں میر اثر ہیں میر سوز ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا دور ہے پھر اسی طرح چوتھے دور پر چوتھے دور میں تمہید ہے تمہید کے بعد جو ہے وہ اس اہد کے الفاظ جو اب مطلوق ہیں یعنی استعمال میں نہیں یہ ان کا خاص ڈھنگ ہے محمد حسین آزاد کا کہ وہ الفاظ خاص طور پر مطلوقات کا استعمال کرتے ہیں پھر اس دور میں جو ہے قلندر بخش جرات ہیں جعفر علی حسرت ہیں یہ جعفر علی حسرت حاشیہ پر ہیں میر حسن ہیں پھر وہ گلزار نصیم والے جو ہیں پنڈیت دیاشکر نصیم ہے انشاءاللہ خانجشا وغیرہ اب جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ پانچمہ دور ہے اسی طرح سے تمہید ہے اور پھر اس عہد کے بھی جو پانچمہ دور ہے اس عہد کے بھی الفاظ جو اب مطلوق ہیں یعنی جو اب استعمال میں نہیں ہیں اور اس میں جو ہے ناصخ کا بیان ہے ناصخ کے بعد خلیق ہیں فسی ہیں زوق ہیں شیفتہ ہیں مومن ہیں آتش ہیں اور سب سے اہم چیز کی اسی دور میں جو ہیں وہ غالب بھی ہیں پھر مرزا سلامت علی دبیر ہیں اور میر ببر علی انیس مرزا انیس ساری میر انیس اور یہاں پر یہ ایک طرح سے پانچمہ دور ختم ہو جاتا ہے اور پھر کتاب کا خاتمہ ہے تو اس طرح سے یہ کتاب کی فیرست تھی اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے آب حیات جو ہے وہ ہمارے لیے اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی یہ جو ہے اس لیے اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہے کیونکہ اس کتاب میں محمد حسین آزاد نے جو نصر خاص طور پر ان کی ہے یا انہوں نے جو مرقع پیش کیے ہیں اردو شعرہ کے اور جس دور کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے مرقع پیش کیے ہیں یا جو منظر پیش کیا ہے وہ منظر ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ہم محمد حسین آزاد کی اس تحریر سے اپنے آپ کو ان کلاسکی شعرہ کے بہت قریب پاتے ہیں بعد میں بھی بہت سے تاریخیں لکھی گئیں اور بلکہ بہت اچھے طریقے سے لکھی گئیں جن میں تحقیق بھی ہوئی اور بہت اچھی تنقید ہوئی لیکن ہم جو محمد حسین آزاد کا جو اسلوب ہے یا یہ کی کلاسکی شعرہ سے جو قرب ہے ان کی تحریر میں یا ان کے جو مناظر ہیں انہوں نے جو بیان کی ہیں وہ دوسری تحریریں ہیں یا بعد والی تحریریں وہ اس پائے کی نہیں ہیں یا یہ کی محمد حسین آزاد کے اسلوب کے قریب نہیں پہنچ پاتی ہیں تو محمد حسین آزاد کا جو اسلوب کا جو مزہ ہے اس مزے کے لیے تو کمس کم ہمیں اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے اس کے بعد ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آب حیات کو تذکروں کے کس خانے میں رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک طرح سے تذکروں کا جو دوسرا دور شروع ہوتا ہے پہلا دور تو یہ ہے کہ پہلے دور میں جو تذکریں لکھے جاتے تھے اس کے اندر محض شعرہ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات یا ان کے اسادزہ وغیرہ کا ذکر کر دیا جاتا تھا اور ان کے کچھ اشعار نقل کر دیا جاتے تھے لیکن محمد حسین آزاد نے یہ کیا ہے کہ ان شعرہ کے کلام پر باقاعدہ تنقید بھی کی ہے نہ صرف تنقید کی ہے بلکہ بہت ہی عالی درجے کی تنقید کی ہے یہ اور بات ہے کہ محمد حسین آزاد کی اس تنقید کے اوپر بہت سے لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ تنقید کی زبان جو ہے وہ اس طرح بہت زیادہ سجی ہوئی زبان نہیں ہونی چاہیے کیونکہ قاری جو ہے وہ اس سجاوٹ میں اس افثانے میں پھنس جاتا ہے اور جو اس کا مقصد جو ہے وہ تنقید وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس پر اعتراضات ہیں وہ اس پر کوئی شک نہیں لیکن تنقید تو ہے کیونکہ محمد حسین آزاد نے ایک طرح سے آغاز کیا ہے تو آغاز میں کوئی ضروری نہیں کہ بہت سے چیزیں بہت ہی اچھے طریقے سے سامنے آئیں کیونکہ آغاز تو بس آغاز ہوتا ہے بعد میں لوگ اس کو بہتر طریقے سے سوارتے ہیں اور آج جو ہمارے پاس جو تنقید ہے یا جو مرقے ہیں وہ محمد حسین آزاد ہی اس کے ایک طرح سے بانی ہیں اب یہ ایک بات یہ ہے کہ آب حیات کی جو تحقیقی اہمیت ہے کیونکہ آب حیات ظاہر سے بات ہے ہم اس کو تحقیق کے خانم بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اردو عدب میں جب کبھی تنقید کی بات کی جاتی ہے تو محمد حسین آزاد کی آب حیات کا ذکر کیا جاتا ہے تحقیق کی بات کی جاتی ہے تو محمد حسین آزاد کو اولین محقق شمار کیا جاتا ہے تاریخ کی بات کی جاتی ہے تب بھی محمد حسین آزاد کو اولین مورخ قرار دیا جاتا ہے خاکہ نگاری کی بات آتی ہے تب محمد حسین آزاد کو اولین مرقہ نگار جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے لیکن جہاں تک تنقید اور تحقیق کی بات ہے یہ جو آب حیات ہے اس میں لوگوں کو اعتراضات بہت زیادہ ہیں اور وہ اعتراضات اس لیے ہیں کیونکہ محمد حسین آزاد کی جو زبان ہے جیسا کہ بھی تنقید کے اس میں بیان کیا تھا کہ ان کی زبان جو ہے بہت ہی زیادہ افثانوی زبان ہے بہت ہی اسلوب ان کا جو ہے رچہ ہوا اسلوب ہے جو تنقید اور تحقیق دونوں کے منافع ہے اب ان کا جو تحقیقی جو مزاج ہے محمد حسین آزاد کا وہ شاید وہ اتنی چیزیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں اس دور میں اس وجہ سے اس کے اندر بہت ساری تحقیقی خامیہ بھی ہیں جیسے محمد حسین آزاد جو ہے وہ زبان اردو کی جو آغاز ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنی بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اردو جو ہے وہ بریج بھاہشہ سے نکلی ہے لیکن بعد میں جب مسعود حسین خان صاحب نے یا اس کے علاوہ جب لوگوں نے زبان پر باقاعدہ مطلب تحقیق کی یا لسانیات کی باقاعدہ جب تحریریں سامنے آئیں تو پھر محمد حسین آزاد کا جو ایک طرح سے جو زبان اردو پر جو انہوں نے بات کی تھی اس کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ غلط ٹھہرا لیکن برحال ان کو اولیت تو حاصل ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے آغاز کیا تھا تو لوگوں نے پھر ان کے آغاز کو دیکھ کر اس کو اور بہتر طریقے سے اس کو اچھے سمت میں لے گئے جیسے ولی کے بارے میں محمد حسین آزاد نے کہا ہے کہ ولی جو ہیں وہ اردو شاعری کے باوے آدم ہیں حالانکہ بعد میں تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ ولی سے بہت سال پہلے قلی قدوشاہ کا دیوان باقاعدہ جو ہے وہ کلیات تھا اور وہ اولین شاعر قرار پائے تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دکنی جو شاعری ہے یا دکنی جو تاریخ ہے وہ چیزیں محمد حسین آزاد کے بعد دستیاب نہیں تھی اس طرح سے محمد حسین آزاد کہ یہاں بہت ساری خامیہ پائی جاتی ہیں اور بھی بہت ساری تحقیق خامیہ جیسے میر کے بیان میں محمد حسین آزاد جو ہیں ان کی عمر کے بارے میں ان کے والد کے بارے میں جو بیان کیا ہے محمد حسین آزاد نے وہ جب ذکر میر سامنے آئی یعنی جو میر کی جو آٹو بائیوگرافی ہے جو خود نبی سوانے ہے وہ سامنے آئی تو اس سے محمد حسین آزاد کی بہت سی تحقیقی باتیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئیں اچھا اور بھی بہت سی اس میں بہت واویلہ مچا جب یہ کتاب منظر عام پر آئی وہ تو شکر ہے کہ میر حکیم قدرت اللہ قاسم کا جو تذکرہ ہے مجموعہ نقض وہ مل گیا اگر وہ تذکرہ نہ ملا ہوتا تو اور ہنگامہ مچتا کیونکہ محمد حسین آزاد نے زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ قدرت اللہ قاسم کے مجموعہ نقض کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر یہ ہے کہ اس کو ماخذ بنا کر کے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا تھا جب وہ تذکرہ سامنے آ گیا تو بہت سے مہترزین جو محمد حسین آزاد پر بہت سارے الزامات اور اعتراضات کرتے تھے وہ پھر کسی قدر خاموش ہوئے لیکن اس کے بعد بھی محمد حسین آزاد پر بہت سے الزامات ہیں نکاتو شورا جو ہے نکاتو شورا کے بارے میں محمد حسین آزاد پر بہت سارے اعتراضات ہیں کہ انہوں نے میر کے سلسلے میں جو باتیں لکھی ہیں نکاتو شورا کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں کہ میں ایک تذکرہ اس طرح کا لکھوں گا جس کے اندر ان شورا کا ذکر کروں گا جو شورا ہمارے مزاج میں آئیں گے یا یہ کہ ہم ان شورا پر قلم بھی نہیں رکھیں گے جو شعرہ جو ہیں وہ ہمیں نہیں باتے ہیں اس طرح کی باتیں جو تھی تو وہ محمد حسین آزاد نے دراصل جو حکیم قدرت اللہ قاسم کا جو تذکرہ تھا اسی تذکرے کو ماخذ بنایا تھا اور اس تذکرے پر اندر جب عرشی صاحب نے اس تذکرے کو دریافت کیا تو وہ تذکرہ جب سامنے آیا تو بہت سی چیزیں جو ہیں بہت سی اعتراضات جو ہیں وہ دور ہو گئے لیکن اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ محمد حسین آزاد پر بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں جیسے محمد حسین آزاد پر ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ جو خاص طور پر تیسرا دور ہے جس کے اندر محمد حسین آزاد نے میر کا ذکر کیا ہے جس میں تین بڑے شاعر ہیں ویسے تو کئی شاعر ہیں لیکن اگر ہم میر سودا اور پھر میر درد تین بڑے شاعر ہیں جس میں میر کے ذکر میں محمد حسین آزاد نے ان کی جو نازک طبیعت ہے اور ان کی جو بددماغی ہے اس کو کچھ اس طرح سے افسانہ بنایا کہ وہ آج تک وہ تمام نقادوں تمام لوگوں کے ذہنوں میں ایسا سوار ہے کہ میر اس سے نکل نہیں پائے اس میں کوئی شک نہیں کہ میر کے یہاں بہت سے چیزیں ہیں جو خود میر کے جب دیوان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے چیزیں میر کی نازک مزاجی اور میر کی بددماغی کی ملتی ہیں خود میر نے اپنے آپ کو شاعرِ بددماغ کہا ہے ٹھیک ہے لیکن محمد حسین آزاد نے کیا کیا اس کو ایک افسانہ بنا دیا اچھا پھر چونکہ بیان محمد حسین آزاد کا تو وہ بیان اس قدر لوگوں کے یہاں اثر انداز ہوا کہ آج بھی میر جو ہیں وہ ان کے مزاج اور ان کی ذہنیت یا یہ کہ ان کی جو وضع ہے یا یہ کہ ان کی جو خودداری ہے وہ اس طرح کی کچھ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے کہ لوگ ابھی اس سے نکل نہیں پائے ہیں جو محمد حسین آزاد نے جس طرح سے میر کا ذکر کیا تھا اچھا میر نے جو ہے وہ ساری جو جو ہمارے جو آزاد صاحب ہیں انہوں نے غالب اور زوق کے بیان میں بھی بہت سے ڈنڈی ماری ہے جیسے غالب کے بیان میں انہوں نے غالب کو ایک طرح سے جان بوچ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے نیچہ دکھانے کی کوشش کی ہے زوق کے مقابلے میں کیونکہ زوق جو ہے وہ ان کے استاد تھے اور زوق اور غالب میں جو ہے وہ تاریخ گواہ ہے کہ چشمکیں بھی رہیں آپس میں تھوڑا سا تناؤ بھی رہتا تھا تو محمد حسین آزاد نے جان بوچ کر کے اس میں جو ہے وہ زوق کو فوقیت دی ہے اچھا اب کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے میں آپ کو دو بیان جو ہے وہ پڑھ کر کے سناتا ہوں جیسے غالب کے بارے میں بیان کرتے ہیں جس قدر عالم میں مرزا کا نام بلند ہے اس سے ہزاروں درجہ عالم معنی میں کلام بلند ہے بلکہ اکثر شہرہ ایسے عالی درجہ رفات پر واقع ہوئے ہیں کہ ہمارے نارسہ ذہنے دہان تک نہیں پہنچ سکتے اس میں کلام نہیں کہ وہ اپنے نام کی تاثیر سے مزامین و معنی کے بیشے کے شعر تھے شاعر تھے دو باتیں ان کے انداز کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہیں اول یہ کہ معنی آفرینی اور نازخ خیالی ان کا شہوہ خاص تھا چونکہ فارسی کی مشق زیادہ تھی اور اس سے انہیں تبعی تعلق تھا اس لئے اکثر الفاظ اس طرح ترکیب دے جاتے تھے کہ بول چال میں دوسرے اس طرح بولتے نہیں اب یہ ہے ڈنڈھی مارنا مطلب یہ پہلے تو انہوں نے تعریف کی ہے غالب کی تاکہ کسی قسم کی گرفت نہ ہو لیکن بعد میں یہ جملہ بول دیا چونکہ فارسی کی مشق زیادہ تھی اور اس سے انہیں تبعی تعلق تھا اس لئے اکثر الفاظ اس طرح ترکیب دے جاتے تھے کہ بول چال میں دوسرے اس طرح بولتے نہیں لیکن جو شیر صاف نکل گئے وہ ایسے ہیں کہ جواب نہیں رکھتے تو یہ جو ہے یہ ایک محذب طریقہ ہے گویا کی جو ہمارے جو آزاز صاحب ان کا کہنا کا کہ کلاب میر سمجھے اور زبان میرزہ سمجھے مگر اپنا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے یعنی گویا کی وہ جو فارسی والی طبیعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں اب جو ہے ذرا آپ دیکھئے جو انہوں نے آزاد کے بارے میں لکھا ہے ذوق کے بارے میں لکھا ہے کلام کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ مزامین کی ستارے آسمان سے اتارے ہیں مگر اپنے لفظوں کی ترکیب سے انہیں ایسی شان و شکوہ کی کرسیوں پر بٹھایا ہے کہ پہلے سے بھی اونچے نظر آتے ہیں انہیں قادر القلامی کے دربار سے ملک سخن پر حکومت مل گئی ہے کہ ہر قسم کے خیال کو جس رنگ سے چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں کبھی تشبیح کے رنگ سے سجا کر استیاروں کے بوسے بساتے ہیں کبھی بلکل سادے لباس میں جلوہ دکھاتے ہیں مگر ایسا کچھ کہہ جاتے ہیں کہ دل میں نشتر سا کھڑک جاتا ہے اور موہ سے کبھی واہ نکلتی ہے تو کبھی آہ نکلتی ہے اب یہ ذوق کے بارے میں ان کا بیان ہے اب دونوں بیان کو اگر سامنے رکھیں تو یہ اندازہ بہت آسانی سے لگ جاتا ہے کہ ذوق جو ہیں وہ ساری آزاد جو ہیں وہ جان بوچ کر ذوق کو اٹھانا چاہ رہے ہیں اور غالب کو جو ہے وہ ڈاؤن کر رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں انہوں نے غالب کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ بہت اچھا شیئر کرتے ہیں اس کے اندر مانہ آفری نہیں ہے فلاں ہیں فلاں ہیں مگر کہہ کر کے جو انہوں نے فارسی والی جو بات کی ہے نا یہی تو غالب پہ ازام تھا اس زمانے میں لوگ کہتے تھے بھئی آپ کی تو بے تکی شاعری ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتی وہ اتنی اتنی مطلب جو ہے وہ کیا ہے میرے اشعار میں مانا گر نہیں میرے اشعار میں مانا نہ صحیح ہے نا اس طرح سے کہ گویا کہ اتنے الجے ہوئے شعر ہوتے ہیں کہ انہیں سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے تو گویا کہ وہی بات جو ہیں وہ ذوق آزاد بھی کہہ رہے ہیں اسی طرح محمد حسین آزاد نے مومن کا ذکر نہیں کیا تھا پہلے ایڈیشن میں جب یہ پہلا ایڈیشن اٹھارہ سو اسی میں آیا تھا تو اس کے اندر جو ہے وہ مومن کا ذکر نہیں کیا تھا اور لوگوں نے جو ہے وہ عجیب عجیب اعتراضات کیا اس زمانے کے جو میکزینز تھے ایک یا دو میکزینز میں کچھ مزامی شایع ہوئے اور وہ تو خیر ہمیں لگتا نہیں کہ وہ اس میں کوئی صداقت ہوگی انہوں نے یہ لکھا کہ بھئی محمد حسین آزاد چونکہ شیعہ ہیں اور جو مومن خواہ مومن ہیں وہ وہابی فکر کے حامل ہیں اس وجہ سے جان بوجھ کر محمد حسین آزاد نے انہیں نظر انداز کیا حالانکہ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ مطلب محمد حسین آزاد نے اس طرح سے کیا ہوگا محمد حسین آزاد نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ ہم کیوں نہیں مطلب محمد حسین ہم نے مومن کا مومن کا ذکر ہم سے کیوں چھوٹ گیا میں نے لوگوں کو کہا کہ خط لکھے خط لکھنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ ان کے حال بتائیے ہمیں ان کے بارے میں بتائیے ان کے حال احوال ہم کو بھیجئے لیکن ہمارے تک کوئی کسی بھی قسم کی معلومات مومن خواہ مومن کی نہیں پہنچی اس وجہ سے میں نے ان کے بیان کو جو ہے وہ نہیں شامل کیا تو اس طرح سے پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں نے ہم پر ترہ ترہ کے اعتراضات کیے ہیں خیر ہمیں ان اعتراضات سے کوئی پرواہ نہیں ہے اعتراضات تو اور بھی بہت زیادہ ہیں محمد حسین آزاد کے جو آب حیات ہے اس پر جب لکاتو شورا کے مقدمے میں شیروانی نے بہت زیادہ اعتراضات کیے ہیں لکاتو شورا کے حوالے سے کیے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میر کے بہت سارے جو بیانات ہیں ان کے متعلق لوگوں نے اعتراضات کی ہے میر کے بارے میں جو ان کا بیانات ہیں جیسے لکھنو جانے کے بعد جب وہ لکھنو کے مشاعرے میں پہنچتے ہیں تو جس لباس کا محمد حسین آزاد نے بیان کیا ہے کہ وہ پچاس گس کا شلوار ٹائپ کا پہنے تھے کیسی پگڑی باندھے تھے کیا تھے وہ کوئی شروفہ کا لباس تو نہیں مطلب ہوتا ہے اس پر اعتراضات ہیں اب اگر ایک بات یہ بھی ہے کہ آب حیات کے اردو پر کیا اثرات ہیں یعنی جو بعد میں جو کتابیں لکھی گئیں تو ان پر آب حیات کے یعنی اس کتاب کے کیا اثرات مرتب ہوئے تو کچھ تو اثرات جو ہیں وہ فوری بات ہی منظر عام پر آنے لگے جیسے بات کے جو تذکرے لکھے گئے ہیں وہ اسی طرز کے لکھے گئے ہیں جیسے گل رانہ کو لے لیجئے یا اس کے علاوہ جو ہے آب بقا کو لے لیجئے یا اور بھی بات کے جو تذکرے ہیں وہ اسی طرز پر لکھے جانے لگے یعنی محمد یعنی ان کے اندر جو ہے وہ شورہ کا تذکرہ جو ہے وہ ادوار کے اعتبار سے کیا جانے لگا اور اس کے اندر جو ہے اہد باہد اردو عدب کی تاریخ کا بھی بیان ہونے لگا اور پھر جو آج ہمارے سامنے جو تاریخیں ہیں اردو عدب کی تاریخیں ہیں جس میں ہم سب سے معتبر جمیل جالبی کی تاریخ کو مانتے ہیں تو جمیل جالبی کا طرز بھی آب حیات ہی کی طرح ہے یعنی وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے بیان کرتے ہیں اگر اب ان کی جو ہے اتنی زخیم اگر ہم وہ تاریخ دیکھتے ہیں تو وہ ایک طرح سے مطلب لیکن ان کا جو تحقیق اور ان کا جو میار ہے ان کا جو کیا کہتے ہیں ان کو جمیل جالبی وغیرہ کا وہ بہت بھی آلہ ہے کیونکہ زمانے موجودہ زمانے میں تحقیق ہے تاریخ ہے تنقید ہے وہ بہت آگے پہنچ چکی تھی محمد حسین آزاد چونکہ شروعات کر رہے تھے اچھا ہم اردو عدم میں جب خاکہ نگاری کی بات کرتے ہیں تب بھی محمد حسین آزاد کی تذکروں کے جیسا کہ میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا خاص طور پر آپ دیکھئے جب جو ہے یہ جو ہمارے مرزا حسرت اللہ بیگ مرزا فرحت اللہ بیگ مرزا فرحت اللہ بیگ نے جو تذکرہ لکھا ہے جو خاکہ لکھا ہے یا دوسرے جو خاکے ایک دو لکھے ہیں انہوں نے یا وحید الدین سلیم کا جو مطلب جو ہے وہ جو خاکہ ہے اس کے اندر صاف محمد حسین آزاد کا جو اسلوب ہے یا یہ کہ ان کا جو مرقع لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ صاف اس کے اندر دکھائی دیتا ہے اور بعد میں بھی آج بھی جب ہم اردو عدب کے جو خاکے اردو خاکوں کی جب تاریخ ہم لکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اولین خاکہ نگاری کے مجموعے ہمیں تذکروں میں ملتے ہیں اور پھر محمد حسین آزاد کا جو آب حیات ہے اس کے اندر بہت ہی سمری اور ستری ہوئی شکل میں ہمیں خاکہ ملتا ہے تو یہ ایک خاکے سے ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں تنقید کی جب ہم بات کرتے ہیں تذکروں کی تنقید پہ تو ایسے ہی واہ ہے اچھا شعر ہے خراب ہے یہ سب باتیں لیکن محمد حسین آزاد کے جب تذکرے پہ ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی باقاعدہ وہاں پہ تنقید ہمیں ملتی ہے محمد حسین آزاد ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میر کے بیان میں ہے غالباً میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں نے کہیں پہ نوٹ کیا تھا میر کے جو تیسرا دور ہے میر کا اس دور میں لکھا ہے انہوں نے کہ اتنی بات کا افسوس ہے کہ اس ترقی میں طبیعت کی بلند پروازی سے اوپر کی طرف رخ کیا کاش آگے قدم بڑھاتے تاکہ حسن و عشق کے محدود سہن سے نکل جاتے اور ان میدانوں میں گھوڑے دوڑاتے کہ نہ ان کی وساط کی انتہا ہے اور نہ عجائب و لطائف کا شمار ہے یعنی محمد حسین آزاد یہ جانتے ہیں کہ ہماری شاعری جو ہے یا یہ کی اردو شاعری جو ہے وہ حسن و عشق کے محور ہی کے درمیان جو ہے وہ اس کا محور وہی ہے اسی کے اردگرد گھومتی ہے کہ محمد حسین آزاد کو یہ بات پتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان مہدانوں میں گھوڑے دوڑاتے نہ کی ان کی وساط کی انتہا ہے اور نہ عجائب و لطائف کا شمار ہے اگر آپ دیکھیں انجمن پنجاب میں جو محمد حسین آزاد کے جو لیکچر ہیں یا یہ کہ کلام موضوع کے باب میں جو انہوں نے بات کی ہے تو محمد حسین آزاد نے بہت ہی بہت ہی مطلب صاف ستری بات کی ہے حسن و عشق سے نکلنے کی بات کی ہے موضوعات کی بات کی ہے کہ شاعری جو ہے وہ نیچرل شاعری کیا ہے اس کی بات کی ہے فطرت نگاری کیا ہے منظر نگاری کیا ہے اس پر بات کی ہے باقیدہ اور ایسا نہیں وہاں بھی مطلب شعرہ کے بیان میں بھی محمد حسین آزاد مطلب اس پر بات کرتے ہیں ترقیق پر اچھا تحقیق کی بات آتی ہے تب بھی ہم محمد حسین آزاد پر بات کرتے ہیں یہ کیا ان کا کارنامہ ہے کہ بہت سے شعرہ میر زاہد جیسے لوگ کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہوتا بات کے دور میں اگر محمد حسین آزاد جو ہیں وہ ان شعرہ کو محفوظ نہ کر دیتے بہت سے شعرہ ہیں خود محمد حسین آزاد نے لکھا ہے میں نے جو بزرگوں سے سنا تھا یا یہ کہ ہمارے پاس جو ڈیٹیلز موجود تھیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو محفوظ کر دوں تاکہ آگے آنے والے وقتوں میں وہ چیزیں ضائع نہ ہو جائیں اور محمد حسین آزاد نے ایسا کیا ہے اچھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کچھ سنی سنائی باتوں پر بھروسہ بھی کیا ہے اور کچھ جو ہے ان کے پاس کچھ ڈیٹیلز موجود تھیں پچھلے تذکروں میں اس کا انہوں نے ذکر کر دیا ہے تو بہت زیادہ تحقیقی مزاج گو کی ان کا نہیں ہے لیکن اس وقت تحقیق کا وہ پیمانہ بھی نہیں تھا جو آج ہمارے سامنے پیمانہ ہے کہ آج ہم چیزیں جو ہے بہت ہی اس کے اوپر سوچ بچار کرتے ہیں اور اس کے بعد چیزوں کو لیتے ہیں محمد حسین آزاد کے وقت میں ایسا نہیں تھا پھر محمد حسین آزاد جو ہے وہ پیورلی جو ہے وہ فکشن کے آدمی تھے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے انہوں نے شاعری بھی کی لیکن ان کی جو تحریر ہے نا وہ ایک طرح سے فکشن والی تحریر تھی ان کے یہاں تنقید اور تحقیق اگر وہ کرتے بھی کسی چیز پر پھر بھی جو ہے ان کا جو اسلوب ہے ان کے اسلوب کے بارے میں میں آپ کو ایک بیان پڑھ کے سناتا ہوں لکھا ہے اردو ساری اردو لٹریچر کے اناصر خمسہ یہ مضمون ہے نئی میں مضمون ہے ان کا مہدی افادی کا افاداد مہدی میں شامل ہے اور مہدی افادی جو ہے وہ مطلب ان کے یہاں رومانیت جو ہے اس کا بہاؤ ہے بہت زیادہ وہ لکھتے ہیں ایک جگہ کہ سرسیت سے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتے نظیر احمد بغیر مذہب کے لقمہ نہیں توڑ سکتے شبلی سے تاریخ لے لیجئے تو قریب قریب کورے رہ جائیں گے حالی بھی جہاں تک نصر کے تعلق سوارے نگاری کے ساتھ چل سکتے ہیں آگے لکھتے ہیں لیکن آقا اردو یعنی پروفیسر آزاز صرف انشاہ پرداز ہیں جن کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں اسی لیے واقعات بھی انہوں نے جس قدر لکھے ہیں قصص یعنی ٹیلز کی حیثیت رکھتے ہیں جنہیں افسانے یارانے کوہن سمجھئے تو محمد حسین آزاد کا کمال جو ہے وہ جو ہے انشاہ پردازی ہے اور انشاہ پردازی کے جوہر ان کے یہاں مطلب جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں تیسرا جو بیان تیسرا جو وہ ہے دور ہے اس کے اندر جب اس کو شروع کرتے ہیں تو لکھتے ہیں اس مشاعرے میں ان کمالوں کی ان صاحب کمالوں کی آمد آمد ہے جن کے پا انداز میں فساحت آنکھیں بچھاتی ہے اور بلاغت قدموں میں لوٹی جاتی ہے لوٹی جاتی ہے لوٹی جاتی ہے وہ والا لوٹنا نہیں ایسے والا پھر لکھتے ہیں زبان اردو ابتدا میں کچھا سونا تھی ان بزرگوں نے اسے اکثر قدورتوں سے پاک صاف کیا اگرچہ بہت سے مرساکار مینہ نگار پیچھے آئے مگر اس فخر کا نولکہ ہار انہی بزرگوں کے گلے میں رہا یہ دور سوم کے جو بزرگ ہیں میور سودا اور درد انہوں کے بارے میں لکھتے ہیں یہ گرد و پیش کے میدانوں میں بہت دوڑے سب پھول کام میں آئے ہوئے تھے جب سامنے کچھ نہ پایا تو ناچار اپنی عمارتوں کو کوچھا اٹھایا پھر لکھتے ہیں اسی میں آگے تم دیکھنا وہ بلندی کے مضامین نہ لائیں گے آسمان سے تارے اتاریں گے ایک جگہ لکھتے ہیں قدردانوں سے فقط داد نہ لیں گے پرستش لیں گے آگے لکھتے ہیں ایک جگہ ان کے کمال کا دامن قیامت کے دامن سے بدھا ہوا ہوگا پھر لکھتے ہیں یہ اپنی سنات میں کچھ کچھ تکلپ بھی کریں گے مگر ایسا جیسے گلاب کے پھول پر شبنم یا تصویر پر آئینہ تو یہ دور سوم کا نہ صرف دور سوم دور سوم دور سوم کے متعلق کیا ہے دور سوم کے تناظر میں نہ صرف ان کے بیانات ہیں اس میں تنقید بھی ہے مرقع بھی ہے اور ان کا جو شاہستہ یا یہ کی ان کا جو انشاء پردازانہ جو اسلوب ہے وہ بھی یہاں پر بخوبی نظر آتا ہے ایک میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں یہ بیان ہے پہلے دکھاتا ہوں یہ دور چہارم ہے یعنی چوتھا دور ہے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ کھانا کھا کر میں بھی جل سے پہنچا ابھی دو تین سو آدمی آئے تھے لوگ بیٹھے باتیں کرتے تھے ہکہ پی رہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میلی کچیلی روئی دار مرزائی پہنے سر پر ایک میلہ سا پھینٹا گھٹا پاؤں میں گلے میں پیکوں کا توبڑا ڈالے یہ لفظ یہاں پر گھڑڑ ہو گیا مجھے بھی نہیں پتا یہ کیا ہے خیر ایک ککڑ کا ہکہ ہاتھ میں لیا آیا اور سلام علیکم کہہ کر بیٹھ گیا اس نے اپنے توبڑے میں ہاتھ ڈال کر تمباکو نکالا اور اپنی چلم پر سلفہ جمع کر کہا کہ بھائی ذرا سی آگ ہو تو اس پر رکھ دینا اس وقت آوازیں بلند ہوئیں اور گڑگڑی سٹک پیچوان سے لوگ توازو کرنے لگے وہ بے دماغ ہو کر بولا کہ صاحب ابھی ہمارے حال پر رہنے دو نہیں تو ہم جاتے ہیں سب نے اس کی بات کے لیے تسلیم اور تعمیل کی دم بھر کے بعد پھر بولا کہ کیوں صاحب ابھی مشاعرہ شروع نہیں ہوا لوگوں نے کہا جناب لوگ جمع ہوتے جاتے ہیں سب صاحب آ جائیں تو شروع ہوگا وہ بولا کہ صاحب ہم تو اپنی غزل پڑھ دیتے ہیں یہ کہہ کر توبڑے میں سے کاغذ نکالا ایک کاغذ نکالا اور غزل پڑھنی شروع کی کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں نہ چھیڑے نکہتے بادے بہاری راہ لگ اپنی تجھے اٹکے لیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں اب یہ جو ہے وہ تو غزل پڑھ کر کاغذ پھینک سلام علیکم کہہ کر چلے گئے مگر زمین و آسمان سناٹہ ہو گیا اور دیر تک دلوں پر ایک عالم رہا جس کی قیفیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے اب یہ سارا منظر جو ہے وہ انشاءاللہ خانشاہ کے بارے میں بیان کیا ہے اس میں جو میں نے اقتباس پڑھا ہے اس میں کچھ لفظ ہیں شاید ہم سے ہو سکتا ہے تلفظ میں غلطی ہو گئی ہو بہرحال تو محمد حسین آزاد جو ہیں وہ جب کوئی مرقع کھیچتے ہیں یا انہوں نے جو میر کا جو وہ کیا ہے جو لکھنو جانے والا اور وہاں پر جو مشاعرے میں بیٹھنے والا جو بیان کیا ہے یا یہ کی جو تمہید جو ہے تیسرے دور کی یا یہ کی جو پانچمے دور کی تمہید ہے تو جب محمد حسین آزاد کا جب بیان ہوتا ہے تو وہ بہت ہی غزب کا بیان کرتے ہیں ان کی انشاء پردازی جو ہے اس کے جوہر نظر آتے ہیں اچھا اب اس میں ایک چیز اور ہے وہ ہے آب حیات کے لطیفے یہ ایک چیز ہے اس کے اندر آب حیات کے لطیفے کے اوپر تو باقیدہ کتابیں مطلب مرتب کی لوگوں نے چونکہ اس سے پہلے جو تذکرے لکھے جاتے تھے بہت سوکھے ساکھے انداز میں ہوتے تھے ان کے اندر کچھ مزا نہیں ہوتا تھا محمد حسین آزاد چونکہ بہت ہی قصہ گو قسم کے آدمی ہے بہت مزیدار باتیں کرنے والے آدمی ہے تو محمد حسین آزاد کرتے کیا ہیں ان شعرہ کی آپس میں چشمکیں بھی دکھاتے ہیں جو آپس میں پہلے جو لڑائیاں رہتی تھیں ان کو بڑے دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں اور دلچسپ بیان کرتے کرتے لطیفوں کا ذکر کرتے ہیں کہ غالب کے مختلف لطیفے اور کیا کہتے ہیں اس کو میر کے سلسلے میں یا انشاءاللہ خان کے لطیفے یا یہ کہ آپس میں جو چشمکیں شعرہ کی تھیں ایک پر دوسرا شعر 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 کہ کے جو چوٹ کرتا تھا پھر دوسرا اس کا جواب دیتا تھا یہ سب محمد حسین آزاد نے بیان کیا ہے آج ہمارے اردو عدم میں انشاءاللہ خان انشاء کے سلسلے میں یا غالب کے سلسلے میں یا میر کے سلسلے میں یا سودہ اور مصحفی اور خاص طور پر ناسخ اور آتش کے سلسلے میں جو بہت سے جو مارکے یا یہ کی بہت سارے جو لطیفے جو گھومتے پھرتے ہیں جو سینہ بسینہ ہم لوگ جو ہیں کتابوں میں جو ذکر کرتے ہیں وہ سب کے سب محمد حسین آزاد کی کتاب سے ہی نکل کے آئے ہیں یہ جو آب حیات ہے یہی اس کی آماجگاہ ہے ان لطیفوں کا ماخذ یہی محمد حسین آزاد کی جو آب حیات ہے وہ ہے اور وہ اتنے چٹپٹے اور مزیدار ہیں کہ پڑھنے والا بیچ بیچ میں پڑھتا جاتا ہے لطف اندوز ہوتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے وہ ایک طرح سے بار نہیں گزرتا ہے ہاں کہیں کہیں محمد حسین آزاد کی جو زبان ہے وہ چونکہ ہم جیسے لوگوں کے لئے کہیں کہیں ایک آدھ لفظ اس میں مشکل ضرور ہوتے ہیں چونکہ بہت سے آج کے زمانے میں بہت سے لفظ ایسے بھی ہیں جو شاید اتنا سہلتا یا اتنی آسانی کے ساتھ استعمال میں نہیں ہیں تو یہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے چونکہ اب یہ ریویو جو ہے وہ آخری پڑھاؤ پر ہے محمد حسین آزاد کا جو یہ کتاب ہے اس کے سب سے آخر میں جب پانچوں ادوار جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ایک خاتمہ آتا ہے اور وہ خاتمہ جو ہے وہ پڑھنے سے اس کا تعلق ہے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے ورنہ میں آپ کو جو ہے وہ پڑھ کر کے سناتا بہت کمال کا ہے بہت ہی شاید تین صفحات کا ہوگا وہ بہت اچھی زبان اس کے اندر محمد حسین آزاد نے استعمال کی ہے تو وہ کچھ اس طرح سے کی مطلب یہ جو پانچ دور تھے وہ ختم ہو گیا ہے اور گویا کی ایک طرح سے محمد حسین آزاد کہتے ہیں وہ مشاعرہ ختم ہو گیا جو ہم نے ایک اسٹیج جو سجایا تھا اسی طرح سے ترتید دیا ہے ہم نے پہلا دوسرا تیسرا جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ بہت ہر تمہید میں ایک چادر بچتی ہے ایک مجلس لگتی ہے تو وہ گویا کی پانچوں دور ختم کیا ہوئے بلکہ وہ ایک طرح سے ایک مشاعرہ ختم ہو گیا ایک مجلس ختم ہو گئی اور سب لوگ جو ہیں وہ سوگوار بیٹھے ہیں کہ بہی وہ ہماری پرانی حمدم یعنی آشقانہ شاعری ہو چکی اس کی ترقی کے چشمہ بند ہوا آہل مشاعرہ نوحہ خانی کر رہے ہیں کہ اے صدر نشینو تم چلے اور حسن و عشق کے چرچے اپنے ساتھ لے چلے یہ اس سے میں بات کر رہا ہوں تو وہ اس طرح سے بیان کرتے کرتے آخر جو اس کا مطلب جو ہے جملہ ساری آخر جملہ میں پڑھتا ہوں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہ تم کیسے مبارک قدموں سے چلے تھے اور کیسے برکت والے ہاتھوں سے رستے میں چراغ رکھتے گئے تھے کہ جہاں تک زمانہ آگے بڑھتا ہے تمہارے چراغوں سے چراغ جلتے چلے جاتے ہیں اور جہاں تک ہم آگے جاتے ہیں تمہاری ہی روشنی میں جاتے ہیں ذرا ان برکت والے قدموں کو آگے بڑھاؤ کہ میں آنکھوں سے لگاؤں اپنا مبارک ہاتھ میرے سر پر رکھو اور میرے سلام کا تحفہ قبول کرو بہت شکریہ